بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹرل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میلیا ٹوڈی اینڈ محمد مضمیل شیخ یوٹیوب چینل تین تین چینلز ہو گئے ہیں بھئی سب کا ہی نام دینے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو جائے نا تینوں چینلز کے اوپر میں ڈالنے والا ہوں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت زیادہ ریسرچ کر کے بہت سارے کیٹرل فارمز کی کیس سٹیڈی کر کے اپنے ایکسپیرینس سے یہ میں نے پوائنٹس بنائے ہیں اس سے پہلے بھی میں اسی ٹاپک سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں اس کا ٹائٹل ہے کچھ اس طریقے سے ہاو ٹو ان منی کوکلی ان گوڈ فارمینگ لیکن وہ بیسیکلی صرف گوڈ فارمینگ کی حد تک تھی آج جو میں بات کر رہا ہوں اس میں میرا فوکس ہے کیٹرل فارم والوں کے لیے اور خاص کر اگر آپ اپنے کیٹرل فارم کو برینڈ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں مارکٹنگ ہوتی ہے دو طرح کی ایک مارکٹنگ ہوتی ہے آپ کی صرف سیل کے لیے کہ آپ نے اپنے مال بیچنا ہے آپ نے اپنی پروڈک کو سیل کر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں صرف سیل پوائنٹ آف یا آپ کا ایک ہی گول ہے اور دوسرا مارکٹنگ کا جو گول ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے آخری گول لیکن پہلا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا برینڈ ہے وہ ہی آپ کا ایڈورٹائزر بھی بن جائے اس چیز کو کہتے ہیں برینڈنگ آسان الفاظ کے اندر تو آج میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں کہ اگر آپ ایک فارم بنا رہے ہیں بڑا فارم بنا رہے ہیں اور اس پہ آپ قولیٹی سرویسز دے رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلائی سرویس بھی دے سکتے ہیں بہت اچھی قولیٹی کا جانوار آپ سیل کریں گے اچھی بریڈز کے جانوار آپ سیل کریں گے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اب آپ اس کو برینڈ کی شکل میں لوگوں کو کیسے انٹریڈیوز کرا سکتے ہیں یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک میں پہلے ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کیونکہ جب تک وہ چیز کنفیوزن کلیر نہیں ہوگی تب تک برینڈنگ کے اوپر میں جب بھی جتنی بھی بات کرلوں نہ مجھے پتا ہے نگیٹیو کمنٹس آنے والے وہ کیا ہے ایک چھوٹی سی کانٹروورسی ہے وہ کانٹروورسی ہے کہ بھائی کیٹل فارم کے جو جانوار ہوتا ہے یا وہاں سے جو بائیر ہوتا ہے جو وہاں سے خریدتا ہے اس کو نورمل جو منڈی سے خریدنے والا بائیر ہے جیسے میں اور آپ ہو گئے ہم میں سے اکثر لوگ ان کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کے اس کو خراب کر دیا ہے عمل کو اتنے مہنگے کر دی ہیں جانوار ان کی ویسے مہنگے ہو گئے ہیں تو یہ چیز کو تھوڑا سا میں سمجھنا پڑے گا دیکھیں ایک بندہ جب برینڈنگ کے اوپر خرچہ کرتا ہے اپنے نام بنانے کے لیے تو اس کو صرف جانوار کی پلائی کے اوپر خرچہ نہیں کرنا پڑتا اس کو بہت سارے ایسے لوازمات ہوتے ہیں جن کے اوپر خرچہ کرنے پڑتا ہے جس سے جانوار کی کاؤس وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جب اس کی کاؤس بڑھتی ہے اور اس بندے کا اس کے فارم کا نام بھی بڑھ جاتا ہے ایک وہ برینڈ بن جاتا ہے تو تب جو ہے نا وہ پیسے بھی اپنے ہائی کرتا ہے اس میں اس کو ارننگ بھی وہ زیادہ کرتا ہے کانٹیٹی کم رکھ کے کالٹی کو بڑھا کے اپنے برینڈ کو بڑھا کر کے زیادہ ارننگ کی جاتی ہے اب اگر اس کو ہم صرف ایزا قربانی والے ایلیمنٹ کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو اس حساب سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار اتنے مہنگے مہنگے جانوار بلانا اور بیشنا یہ چیز غلط ہے لیکن اگر آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹف سے دیکھیں کیونکہ دین میں جائز بھی ہے وہ یہ کہ مارکٹ میں ہر طرح کے کنزیومر ہیں سستہ مال خریدنے والا بھی ہے میڈل کلاس بھی ہے لور کلاس بھی ہے اور اپر ہائی کلاس بھی ہے تو الیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں اب ان کو بیسیکلی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے ایک بندہ اگر عرب پتی ہے کروڑ پتی ہے تو وہ اگر دس لاکھ کا پندرہ لاکھ کا بیس لاکھ کا جانور خرید رہے تو اس کے ویلت کے اوپر اس کی دولت کے اوپر کوئی کمی نہیں آنے والی یہ بہت باریک مسئلہ ہے لیکن اس کو کائنگلی آپ لوگ سمجھ لیے گا نہیں سمجھ میں آئے تو ان ڈیٹیل میں آپ کو ایک اور اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا کے سمجھاؤں گا ایک ایجیمپل دوں گا آئی ہوپ اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی مزید میں اس کو لمبے کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ یہ دیکھیں کریں یعنی کہ کال کرنا ایس ایم ایس کرنا واتس ایپ فیس بک وغیرہ تو دونوں میں بیسک فیچرز آپ کو مل جائیں گے پندرہ آزار والے موبائل میں بھی مل جائیں گے اور ڈھائی لاکھ دیڑھ لاکھ والے موبائل میں بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن جس کو برینڈ پسند ہے جس کو کالیٹی پسند ہے ایکسٹر فیچرز پسند ہے تو وہ جائے گا بھائی ڈھائی لاکھ روپے والے لینا اور جس جو استطاعت بھی رکھتا ہے اور جس کو فیچرز پسند نہیں ہے صرف اس کو بیسک اپنا یوں سمجھنے کہ فریض ہے قربانی ادا کرنا ہے اس کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ یا ہائی کالیٹی کا جانوار ہو اچھی بریڈ کا جانوار ہو بیوٹی میں زیادہ ہو اس کو اچھے طریقے سے پالا کیا ہو اچھے طریقے سے ریپریزینٹ کیا گیا ہو جس کو ان چیزوں سے کوئی مسئلہ مطلب اس کی پریوریٹی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہو تو وہ منڈی کا جانوار خرید لے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے اب آئی ہوپ کے آپ کو بات کلیر ہو گئی ہوگی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ ایسے سیکریٹس کے جن کو اگر آپ اپلائے کرتے ہیں اپنے فارم پہ مارکٹنگ کرنے کے لیے تو آپ کا ایک نورمل سا فارم بھی جائے نا وہ کمپیٹ کرے گا بہت ہائی ٹاپ نوچ لیول والے کیٹل فارم سے یعنی کہ آپ اگر نام لیتا ہوں میں صورتی کیٹل فارم جمال کیٹل فارم بڑے بڑے جتنے بھی کیٹل فارمز ہیں اگر آپ کو ان سے کمپیٹ کرنا ہے یا اس لیول پر پہنچنا ہے نو ٹائم میں سال دو سال کے عرصے کے اندر لیکن قولیٹی آپ کو اپنی پہلے اس لیول کی بھی لے کر آنے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں ہم بات کرنے ہیں مارکٹنگ یہ جو آپ کو ٹپس بتاؤں گا نا انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے بہت جلدی نہیں تو ان سے قریب تو بلکل انشاءاللہ پہنچ جائیں گے پہلی چیز فری بی مارکٹنگ فری بی مارکٹنگ سے کیا مراد ہے دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے یہ چیز ہے میں جو ہوں نا پچھلے ایک سال سے نا فارمرز کو سمجھاتا ہوا آ رہا ہوں اور میں نے تقریباً چار پانچ فارمرز سے اس طرح کی آفرز بنوائی ہیں کہ بھائی آپ نئے آئیو مارکٹ کے اندر آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا تو آپ کو ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں بتانا کہ آپ کی کیسے ہوگی تو آپ کچھ نہ کچھ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جو ان کے ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیر کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی مفت میں کوئی چیز دو ایک کیٹل فارم ہے جہاں پہ میں نے فری پلائی سرویس کی آدھے مہینے کی آفر میں نے ان سے بنوائی تھی لاکھانی کیٹل فارم تو وہ لوگوں نے دیا لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا آدھے مہینے کے ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے ٹرائل ہے آدھے مہینے کے بعد ان کو نیکس پیفٹین ڈیس کے پیسے دینے پڑیں گے اس سے کہا کہ ان کے سامنے ریزلٹ آ جائے گا سرویس ان کو پتہ چلے جائے گی تو وہ آگے کنٹینیو کر لیں گے پھر ایک کیٹل فارم میں افتی کیٹل فارم ان سے میں نے پورے ایک مہینے کی فری آفر بنوائی تھی پھر ڈھاکہ والا کیٹل فارم پہ میں نے پچھلے سال ایک گیو اوے کروایا تھا بکرے کا اس طریقے سے میں نے مختلف کیٹل فارمز کے اوپر جو ہے نا یا گوڑ فارمز کے اوپر ان سے آفر بنوائیں تو یہ ساری چیزوں سے ان کو بینفیٹ یہ ہوا کہ ایک تو وہ ویڈیوز ان کی بہت زیادہ چلیں بہت زیادہ وائرائل ہوئی وہ ویڈیوز دوسرا لوگوں کا ٹرس بھی ان کے اوپر گین ہوا دیکھا لوگوں نے کہ یہ ہمارے فائدے کی بھی بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اچھا رسوانس دیا اب اس چیز کو بڑے کیٹل فارمز بھی فالو کر رہے ہیں یہ نہیں کہ میں سے پھیک ہے نیپ فارمر کے لیے بات کر رہا ہوں صورتی کیٹل فارم نے ڈیلفا کیٹل شو کے اندر تین دن تک جو ہے نا یہ قرآن دازی کر کے گفٹ جو ہے وہ دیئے پہلا گفٹ انہوں نے دیا بکڑے کی ایک سال کی فری پلائی سروس دوسرے دنوں نے گفٹ دیا چھ مہینے کی فری پلائی سروس بچڑے کی بڑے جانور کی اور تیسرے دنوں نے پورے سال کی فری پلائی سروس آفر کری بڑے جانور کی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اس لیول کے اوپر وہ فارم ہے کہ ان کو مارکٹنگ کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں مال بیچنے کے لیے تو اٹلیس نہیں ہے لیکن وہ اتنا سارا خرچہ کیوں کر رہے ہیں اتنی ساری چیزیں فری میں کیوں دے رہے ہیں اپنا برینڈ قائم رکھنے کے لیے کیونکہ جب ان کا برینڈ ایک ٹاپ لیول کا بن جائے گا اس کے بعد اپنی چیز کو بیچنے کے لیے وہ اپنی من مانی قیمت من چاہی قیمت وہ مانگ سکتے ہیں آج آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں آئی فون کتنا بھی مہنگا ہو جائے لیکن جو آئی فون کا خریدار ہے نا اس کا جو لائل کسٹومر ہے وہ تب بھی اس کو خریدے گا بھلے سے اس کے اندر کو اتنا زیادہ ایکسٹر فیچر نہیں آئے لیکن میرے اپنے دوست ہیں جو کہ ہر سال جیسے آئی فون لانچ ہوتا ہے جتنا بھی مہنگا ہو وہ خریدتے ہیں ان کیونکہ ان کو اسی برینڈ کے اوپر رہنا ہے تو اگر آپ نے برینڈ بنا لی اپنا کچھ لوگ کو دیکھ رہے تو لانگ ٹام میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینفٹ ہونے والا ہے برینڈ بنانے کے لیے دوسری مارکٹنگ سٹریڈیجی ہوتی ہے انڈرکور مارکٹنگ انڈرکور مارکٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس جانور ایسا ہو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایلیمنٹ ایسا ہو اپنے فون کا کہ اس کے متعلق آپ پورا سال جو ہے نا وہ ایک ہائپ کریئٹ کریں آپ کو اگزیمپل دوں گا جمال کی کہ منارے پاکستان اس سال ان کا بچڑا آیا جو بہت زیادہ مشہور ہوا اس سے پہلے پچھلے سال بات کریں تو آہ کتب منار بچڑا تھا ان کا جس کی پورے سال ہائپ کریئٹ ہوئی اور پھر اس سال کے اینڈ میں جا کے انہوں نے اس بچڑے کو پبلک کیا اور لانچ کیا اس کو منڈی کے اندر تو پبلک دور دور سے اس کو دیکھنے آئی میڈیا والے آئے اس کی آہ کوریج کرنے کے لیے باہر سے کافی لوگ آئے یعنی کہ دیکھنے کے لیے تو یہ کیا چیز کہلاتی ہے کہ آپ نے پہلے سے ایک ہائپ کرنی ہے کہ بھئی ایسا ایک جانور آ رہا ہے جو کہ اس کا سائج اتنا بڑا ہے کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایسا جانور ہے اس سے کہا ہے کہ آپ کے ایک برینڈ کا نام لوگ کے ذہن میں رہ جاتا ہے تیسری مارکٹنگ اسٹری چیز جو ہے اس کی دو ٹائپس ہیں پہلی چیز ہے آؤٹ باؤنڈ مارکٹنگ اور دوسری چیز ہے انباؤنڈ مارکٹنگ برینڈ پر آنے کے لیے آؤٹ باؤنڈ مارکٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ خود اپنے کنزیومر کے پاس چل کے جاؤ اور آپ اپنی چیز کو بیچ ہو ایسے کہ منڈی میں آپ اپنے جانور لے کے جاتے ہو ایٹ ڈی آئینڈ آف ڈی آس اور آپ گوڑ بغیرہ میں زیادہ کسٹوم آر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کو لے آ کے چیز اپنی بیچ رہے تو اپنا مال دیچ رہے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے انباؤنڈ مارکٹنگ انباؤنڈ مارکٹنگ کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے یا میرے چینل کو گیٹل مارکٹ کراچی کو یوز کر کے دیکھو میں اپنی بھی ساتھ ستے ہیں تو مارکٹنگ کر رہا ہوں آہ مجھے سپانسر کر کے یا کسی اور یوٹیوبر کے فیس بک پیج والے کو آپ سپانسر کر کے اس کے ذریعے آپ جنریٹ کرتے ہو میرے پاس آپ نے ویڈیو ڈالوایا اپنا نمبر ڈالوایا آپ کے پاس خود ہی لوگ کال کر رہے ہیں لوگ کو آپ کا مال پسند آیا خود ہی وہ چل کے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے انباؤنڈ مارکٹنگ اس سے آپ کا برینڈ بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جتنا بڑا انفلینسر آپ مہیں گے یعنی ایسا بندہ جس کی لوگ بات سنتے ہیں جس کی بات بھی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ جب آپ کو ریکمینڈ کرے گا آپ کے فارم کو تو لوگوں میں جو ٹرسٹ بیلڈ ہو سباری کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ مال ہے وہاں سونا بھی جائے کہ وہ کچھرا ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں مال بیچنے کے لیے منڈی بہت اچھی پلیس ہے کیونکہ وہاں پہ کسٹومر زیادہ ہوتا ہے لیکن برینڈ بنانے کے لیے آپ انباؤنڈ مارکٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں کیٹر مارکٹ کراچی کو سپانسر کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا ہنڈل میں یہاں پہ اپنا مینشن کر دوں گا تو مجھ سے آپ باپے میسج کر کے انسٹاگرام پہ میرا واتسپ نمبر لے سکتے ہیں اور مجھ سے کانٹیک کر سکتے مارکٹنگ کے لیے خردے کو اپنی پروموشن بھی میں نے کر دی ہے چوتہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سوائے چند ایک فارمرز کے بہت زیادہ فارمرز یہ نہیں کر رہے ہیں یا تلکی کر رہے ہیں اور اگر اس چیز کو وہ اپنا لیتے ہیں صحیح طریقے سے نا تو انشاءاللہ جو میں نے سٹارٹ میں ویڈیو کے بات کری تھی کہ آپ کا جو کنزیومر ہے کسٹومر ہے وہی آپ کا ایڈورٹائزر بن جائے گا وہی آپ کا مارکٹر یا سیلز میں آپ کے لوگوں بن جائے گا آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی اور وہ ہے بیلڈ کمیونٹی آپ نے لوگوں کو ایسی سرویسز پروائیڈ کرنی ہے کہ ان کو فیل ہو کہ آپ کا اور ان کا ایک الہ کی طرح کا ریلیشن ہے کسٹومر سے اگر آپ بات کر رہے ہیں اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو ان کو سیل کرنے کے لیے تو آپ کو بیس فیصد صرف اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی بات کرنی ہے اسی فیصد آپ نے محنت کرنی ہے اپنے ریلیشن ایک قائم کرنے کے لیے اس کے لیے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سمپلی آپ ان کو ایسی نولیج پروائیڈ کریں ان کے جانور کے متعلق ہے اپنے دیگر جانوروں کے متعلق ان کو لگے کے جانور آپ کے فارم پہ آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ایک لیے لوگ آپ سے جانور خرید کے لے کے جا رہے ہیں آپ کے فارم سے گھر پہ اب جانور وہاں جانے کے بعد دیمار ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ فارمز ہوتا ہے وہ پلٹ کے فون نہیں اٹھاتے یا اگلا بندہ کوئی کال کرتا ہے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کو صحیح طور پر گائیڈ نہیں کرتے یا کچھ نہیں کرتے لیکن کچھ فارمز ایسے بھی ہیں کہ جو بقاعدہ اپنا بندہ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں بکرائی تک قربانی کے دن تک وہاں پہ جا کے اس جانور کی ٹیک کیئر کرتے ہیں ساتھ میں وہ اپنا بندہ بھی بھیجتے ہیں کیونکہ پورا سال جانور جس بندے کے اوپر پل ہے گھر جانے کے بعد اگر اس کا بندہ چینج ہو جائے گا تو جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی سرویسز آپ پروائیڈ کر کے اپنے کسٹومر کے ساتھ ایک ریلیشن بیلڈ کر سکتے ہیں آپ ان کے جانور کی جو ہے وہ اپنی اچھی اچھی ویڈیوز بنوا کے آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں آپ ان کے جانور کا ایک آن لائن پورٹل قائم کریں آن لائن پورٹل بہت ایزی ہے ایکسل فائل آپ جو ہے وہ ہر جانور کا اپنے ایک ٹیگ نمبر بنایا ہے اس کے پر اپ ڈیٹ کریں اس کی یہ ویکسینیشن ہو چکی ہے اس کا اتنا ویٹ ہے اتنا ویٹ اس نے اس مہینے گین کی ہے یہ ساری جو ہے اس کے علاج مالجے ہو چکے ہیں ساری اس کی ایک پروفائل بنا کے آپ نے اپ ڈیٹ کر دینی اور وہ اپ اپنے شیر اپنی اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر دینی ہے ہر مہینے آپ ان کو اپ ڈیٹ دیں بھئی ان کے جانور کی اس سے کیا ہے ایک ایسا ریلیشن بیلڈ ہوگا کہ ان کو لگے گا یار وہ کچھ سپیشل ہیں آپ کے کلائنٹ آپ ان کو سپیشل ٹریگمنٹ دے رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ان کا کوئی دوست ہوگا ان کا بھائی ہوگا ان کا کوئی جاننے والا ہوگا آپ کے بولنے بغیر وہ ان کو ریکمینٹ کریں گے بھائی اس فارم کے اوپر آجو کتنا زبردست ان کی سرویس ہے کیونکہ دیکھیں قولیٹی والا جو مال ہے نا وہ اس وقت ہر فارمر تیار کر رہے ہیں انیس بیس کا فرق ہے سارے فارمر جو ہے نا وہ اچھی محنت کر رہے ہیں جانوروں کو اچھے سے اچھا بنا رہے ہیں اب آپ نے کسٹومر سروس ایک ایسی چیز ہے کمیونٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ بیلڈ کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر سکتے ہو دوسرے فارمر سے لوگوں کے دل میں اپنی ایک جگہ بنا سکتے ہو پاسما پوائنٹ یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے برینڈ بنانے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کوشش کریں اب یہ ضروری نہیں ہے یہ نصیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جانور لے کر آئے مارکٹ کے اندر جو بلکل ہی یونیک ہو بلکل ہی ایسا ہو کہ وہ جانور جو ہے وہ آپ کے فارم کو وائرل کر دے ٹرینڈنگ میں لے کر آجائے اپنے دیکھا ہوگا سرما والا ایک مرتبہ غالباً تین ٹانگوں والا بکرا لے کر آئے تھے اور پھر جو ہے وہ کوئی ایک فارم ہے وہ پانچ ٹانگوں والا بہل لے کر آگیا چھے ٹانگوں والا بہل لے کر آگیا ابھی زرار کیٹل فارم کی میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کے پاس ایک بچھڑا تھا جو کہ دو ٹانگوں کے پر کھڑا ہو جاتا تھا گھوڑے کی طرح براک اس کا نام تا بچھڑے گا تو ایسا انہوں نے ٹرین کیا تھا کوئی آپ ایسی یونیک چیز لے کر آئیں کوڈو بچھڑے ہوتے ہیں گینے ہوتے ہیں کیکہ کوڈو بکرے ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز لے کر آئیں جو مارکٹ میں کسی دوسرے کے پاس آویلیبل نہیں ہو اس میں کیا ہے کہ بھلے سے وہ چیز آپ کی ایڈ ڈ او ایئر بکے یا نہ بکے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن وہ آپ کا نام بنا جائے گی لوگوں کے ذہن میں رہ گا یار اس فارم پہ پورا سال لوگ کو یاد رہ گا یار سرما والا پہ سورتی پہ یا فلا فارم پہ زرار کیٹل فارم پہ ایک ایسا جانور آیا تھا جس کے یہ سارے فیچرز تھے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی آٹومیٹکلی ایک وائرل مارکٹنگ ہو جائے گی اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جانور کے اندر اللہ تعالی کا نام ڈھونڈنا شروع کر دینا ہے اے مجھے پرسنلی پرسنل نہیں ہے کوئی کہ آپ شبیہ ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو وائرل پروڈکٹ اپنی بنائیں نہیں بہت سارے میں نے آپ کو آپشنز بتا دی ہیں تو یہ بیسکس ہیں برینڈنگ کی جو اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں ہیں چار پانچ طریقے آپ کو میں نے بتائیں تو آپ بہت کم ٹائم کے اندر ٹاپ نوچ لیول کے جو فارمرز ہیں ان کی طرح سے آپ اپنی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ان کے لیول پر آپ پہنچ سکتے ہیں قولٹی کا آپ کو خود دھیان رکھنا ہے باقی جو میں نے بات اسٹارڈ میں کری تھی وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے ہو کہ اس میں آپ کہاں تک میری بات سے اگری کرتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو کائنڈ اس ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ اسلام علیکم